السلام علیکم مائی استاج جی میں ہوں آپ کا ٹیچر کریم آپ دیکھ رہے ہیں مائی استاج جی چینل ڈیا سٹرنٹس جو ہمارا آج کا سیشنز ہے آج کے سیشنز کے اندر ہم نے امپوٹنٹ ایم سی کیوز فزکس دو ازر بائیس کے بارے بات کرنی ہے اور یہ جو ایم سی کیوز ہوں گے یہ بھی انسرز ہوں گے یعنی کہ کیا ہوگا کہ ان ایم سی کیوز کے ساتھ آپ کو انسرز بھی پروائیڈ کیے جائے گے اور اس سے پہلے کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ مائی استاج جی چینل کے اوپر فزکس کا گیس پیپر بھی شیئر کیا ہے اور بہت جال انشاء اللہ آپ کے ساتھ نومیریکل بھی ایمپوٹنٹ شیئر کیے جائیں گے تو اس لئے اگر ابھی تک آپ نے مائی استاج جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کینڈلی مائی استاج جی چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں ویڈیو کو شیئر کرلیں تو آئے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا آج کا سیشنز ہے آج کے سیشنز کے اندر ہم نے ایمپوٹنٹ جو ایم سی کیوز دیکھنے ہیں وہ کس کس بورڈ میں سے آئیں گے وہ پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈ ہوں گے ان تمام بورڈ کے لیے ہوں گے یعنی کہ یہ جو ایم سی کیوز کا گیس ہے یہ پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈ ہوں گے یہ ان تمام بورڈ کے لیے ہوگا یہ کسی بھی ایک مقصود بورڈ کے لیے نہیں ہوگا سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ جو ایم سی کیوز ہوں گے یہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ چپٹر بائے چپٹر شیئر کروں گا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوئے چپٹر نمبر ون اینڈ ٹو یہ ہمارے پاس کیا ہے موسٹ ایم سی کیوز ہے ہاں میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں جو کیا ہے جو آپ کو کلیر ہو جانی چاہیے بیٹے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس کیا ہے ایم سی کیوز نمبر فائب ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس question نمبر فائب ہے اور جو اس کا انصر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ون ہوکے یعنی کہ جس option کا جو ہمارے پاس انصر ہوگا وہ تھوڑا سا بول ہوگا کیا ہوگا تھوڑا سا بول ہوگا مطلب جو ہمارے پاس question نمبر فائب ہے اس کا انصر ون ہے اور جو ہمارے پاس question نمبر سکس ہے اور اس کا جو انصر ہے وہ ہمارے پاس دی ہے اسی طرح seven کا امارے پاس a ہے اور اسی طرح eight کا امارے پاس c ہے اور اسی طرح nine کا امارے پاس ڈی ہے اور اسی طرح ten کا امارے پاس c ہے اسی طرح سے کیا ہے کہ یہ جو باقی ہیں باقی بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہوگا اور یہ کیا ہے کہ with answers ہیں یعنی کہ ان کے کیا ہے کہ answers بھی ساتھ دیئے گئے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دیکھ لیں جو تھوڑے سے option bold ہوں گے وہ کیوں ہوں گے اس کے answers ہوں گے یہ ہمارے پاس ابھی تک chapter one اور chapter two چل رہا ہے next ہمارے پاس کیا آگیا ہے chapter number three کیا آگیا ہے chapter number three اور یہ کیا ہے ہمارے پاس chapter number three ہے یہ کیا ہے جناب mcqs number one جو اس کا answer وہ b ہے اسی طرح two کا one ہے اور اسی طرح three کا بھی one ہے اسی طرح four کا بھی one ہے اور five کا بھی کیا ہے ڈی ہے اسی طرح کیا ہے کہ آپ نے باقی mcqs خود سے دیکھ لینے ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہے most important mcqs ہے جو کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اور یہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ chapter by chapter share کر رہا ہوں next ہمارے پاس کیا آ رہا ہے جی chapter number four آ رہا ہے یہ اب ہمارے پاس کیا آگے ہیں chapter number four کے mcqs آگے ہیں جو کہا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں with answers ہیں اور اس کے سے پہلے کہا کہ مائی استاجی چینلز نے آپ کے ساتھ physics کا گیس پیپر بھی شیئر کر دیا ہے 2022 کا اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ important physics کے numerical بھی شیئر کیے جائیں گے ہوکے تو کہنے رہی آپ سے request ہے کہ آپ مائی استاجی چینلز کا وزٹ کریں آپ نے friends relatives کو بتائیں کہ وہ مائی استاجی چینلز پہ آئے ٹھیک ہے اور وہ مائی استاجی چینلز کا وزٹ کریں next ہمارے پاس کیا آ رہا ہے chapter number six آ گیا ہے یہ اب ہمارے پاس کیا ہے chapter number six کے important short questions ہیں with answers ہیں آپ لوگ answers بھی دیکھ رہے ہیں ہوکے یہ already کیا ہے بہت skip ہیں please یہ اب بہت زیادہ important ہے ان میں سے کوئی بھی آپ آپ نے skip نہیں کرنا دیکھیں نا آپ نے fifteen یا seventeen marks لینے ہیں تو وہ آپ کو ویسے تو نہیں نہیں ہیں کہ آپ کو بیٹا تھوڑی بہت محنت کرنا پڑے گی تو تب کیا ہے کہ آپ full marks mcqs لے سکتے ہوکے اور سب سے پہلے کیا کہ آپ نے mcqs تیار کرنے ہوکے یعنی کہ سب سے پہلے بیٹا کیا کہ آپ نے mcqs تیار کرنے ہیں پھر کیا کہ آپ نے short question تیار کرنے ہوکے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اچھی repressions کا حل ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہ آپ لوگ mcqs تیار کریں پھر کیا کہ آپ لوگ short question تیار کریں اور پھر کیا کہ آپ لوگ long question تیار کریں اس طرح کیا کہ آپ کے انشاءاللہ جو marks ہیں یہ کیا ہے بہت زیادہ اچھے آ جائیں گے تو پلیز آپ پہلے آپ نے mcqs کو اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے پھر کیا ہے کہ آپ نے short question تیار کرنے اور پیپر سے ایک دن پہلے آپ نے اچھی طرح سے long question تیار کر لینا ہے اس طرح کیا ہے کہ جو آپ کی تیاری ہے یہ کیا ہے بہت زیادہ اچھی ہو جائے کیونکہ اب next ہمارے پاس کیا آگیا ہے جی chapter number 11 آگیا ہے جو کیا ہے کہ ہمارے six first year کا last chapter ہے ٹھیک ہے تو باقی کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ one سے لے کر 10 chapter کے mcqs شیئر کر دیں گے یہ آپ ہمارے پاس کیا ہے اگر آپ کو اور سے دیکھ لیں یہ اب ہمارے پاس کیا آگیا ہے chapter number 11 ہے یہ chapter number 11 کے most important mcqs تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے آئی اوپسو مجھے امید ہے کہ اب آپ بڑی اچھی طرح سے mcqs کی پریپریشنز کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے مارک سے بہت اچھے آ جائیں گے جو میری دعا ہے یہ یہ ہمیشہ آپ کے لئے ہے تو پلیز اب آپ سے request ہے کہ اب آپ نے اچھی تیاری کر لینا ہے اللہ آپ کامیہ ناصر اللہ حافظ